مستقع صلی اللہ علیہ وسلم سامین و سامیات اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمَتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَعَصَحَابِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَأَهِلِ بَيْتِهِ اَدْمَعِينَ امَّا بَاد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَوْا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَاحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بادِ نمازِ عشان سے لے کر کے اب تک بہت اچھے اچھے خطاب آپ تمامی حضرات نے سمات کیے بہت اچھی اچھی ناتیں منقبتیں آپ نے سمات کی نقیبِ اہلِ سنت سے بہت اچھے اچھے اور قیمتی اشار آپ نے سمات کیے ڈیڑھ بجنے کے قریب ہے بارہ بجنے کے بعد لوگوں کے چہروں پر بارہ بجنے لگتے ہیں جن کے بجنے لگے تھے وہ چلے گئے جو بیٹھے ہیں وہ مدینے والے کی محبت میں یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں جب تک حضور کا ذکر ہوگا ہم اپنے گھروں کا دروازہ نہیں دیکھیں گے حضور کی محفل میں جب تک حضور کا ذکر ہوگا ہم بھی وہیں بیٹھ کر کے یا نبی یا نبی کا ترانہ گاتے رہیں گے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے صاحب خانہ جن کی جانب سے آج کی یہ محفل پاک ہے مولا بالخصوص آقا کریم حضور رحمت دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما جائے ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں فکر اخلاص و محبت حضرت علامہ افتاب صاحب قبلہ مدد ذلہو لالی و نورانی حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ ہندوستان کا جاندار شاندار نقیب بھائی شاہد رضا کے پیکر میں جلوہ گر ہے اور مخیر قوم ملت مسلح قوم ملت بھائی عمر صاحب قبلہ ہندوستان کی ایک خصورت آواز بھائی زیاددین صاحب قبلہ کے پیکر میں جلوہ گر ہے آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں تمام تر حضرات کی دعائیں شامل اب ایسے وقت میں جب لوگ سونے کے لیے بے قرار ہوں ایسے وقت میں حضور کا ذکر کرنا ہے پہلے ایک بات سن لیں دس بجے کے آ کر کے مجمع میں چیخ چیخ کر کے سبحان اللہ کہے دینا گیارہ بجے آ کر کے نعرہ لگا دینا یہ کمال نہیں میری نظر میں کمال تو جب ہو اور کمال جب ہے جب نیند اپنی آغوش میں بلا رہی ہو اور پھر حضور کا دیبانہ اسے دھتکار کر کے کہے نہیں ابھی رسول کا نعرہ لگانا ہے کمال جب ہے جب بستر بلائے اور آپ کہیں نہیں جب تک حضور کی محفل ہے تجھ پہ آرام کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے یہ ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اب یہ ایسا وقت ہے کہ بہت رفتار میں گفتگو نہیں کرنی ہے گفتگو بھی تھوڑی دیر ہوگی اور ایسی ہوگی کہ بات آپ کے ذہن سے آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کا سینہ حضور کا مدینہ ہو جائے ایک بار ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات اور یہ محفل شریف میرے حضور کی ذات پاک سے منصوب ہے اور ایک بچی کے ہی سالے سواب کے لیے اس میں فلے پاک کو رکھا گیا ہے اسے رکھا گیا ہے مائک والے ہیں بھئی آپ چلے گئے ہیں تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں وہ دیکھیں جانے کے مون میں ہیں بھئی آپ ادھر دیکھیں آپ سفیڈ توپی والے اب تھوڑی دیر مجھے دیکھ لیں آپ آپ تو پھر پورے دن ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے تھوڑی دیر مجھے دیکھ لیں ہم یہاں آئے ہیں تو صرف اس لیے آپ کو کچھ دے کر کے اور بڑھا دیں تھوڑی سی آواز ہلو آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرزوان کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پلافوں سلام ہم یہاں سے فقاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماد پلافوں سلام جس کا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دروش شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلاتوں سلاما علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیل اول نصار تیری چہل پہل پہ میری یہ عادت نہیں ہے کوئی جانا چاہے تم میں زبردستی اسے بٹھاؤں اگر کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے لیکن جب تک یہاں بیٹھیں تھوڑی دیر بولیں میرے ساتھ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مقتدر مستند معتبر ذات ممبر شریف پر جلوہ کر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی زندگی میں شیطان اپنی زندگی میں ابلیس لئین اپنی زندگی میں حضن و ملال کی وجہ سے غم کی وجہ سے چیخ مار کر کے چار بار رویا ہے یہ باتیں یاد رہیں گی نا بلکل آسان آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کے لفظوں میں تقدیر ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیارے صحابی ہیں فرماتے ہیں شیطان اپنی زندگی میں غم کی وجہ سے خزن کی وجہ سے ملال کی وجہ سے چار بار چیخ مار کر کے رویا ہے چار بار پوچھا گیا حضور وہ چار بار کون کون سی ہیں فرمایا پہلی بار جب اللہ نے اس پر لانت فرمائی اسے ملعون قرار دیا گیا اس کے گلے میں لانت کا توق پہنایا گیا تو چیخ مار کر کے رویا چیخ مار کر کے چلایا چیخ مار مار کر کے آنسو بہایا پہلی بار کب جب اللہ نے اس پر لانت فرمائی پوچھا گیا حضور دوسری بار کب دوسری بار کب چیخ مار کر کے رویا فرمایا جب اسے بلندی سے پستی کی طرف دھکیلا گیا آسان کر دو جب اسے جنت سے نکالا گیا تب چیخ مار کر کے رویا سرعیہ کے مسلمانوں توجہ سے سنیے گا تم نے حضور کا جلسہ کیا ہے تم نے حضور کی محفل سجائی ہے تم حضور کے دیوانے ہو تم حضور کے عاشق ہو تم حضور سے محبت کرنے والے ہو جو لوگ چلے گئے انہیں جانا نہیں چاہیے تھا جو لوگ اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہیں انہیں آج کی رات میں اپنے بستروں کو چھول کر کے آ جانا چاہیے تھا اگر وہ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہو گئے اگر وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے وقت گزارتے ہوتے تو اتنا ضرور انہوں نے سنا ہوگا جس کا آدمی لاس سجا رہے ہو جس کا جلسہ آپ نے سجایا ہے جس کی محفل آپ نے سجائی ہے یہ وہ نبی ہے جو ہماری خاطر راتوں میں جاگا کرتا تھا ہماری خاطر مسلح پچھا کر کے راتوں میں رویا کرتا تھا سیدہ فاطمہ طیبہ طہرہ کہتی ہے میں نے جب بھی رات میں اٹھ کر کے دیکھا اپنے بابا کو کبھی بستر پہ نہیں پایا میں نے جب بھی لات میں اپنے بابا کو بستر پہ دیکھا میں نے بستر پہ کبھی نہیں پایا سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا پھر آپ کے بابا کہا ہوتے تھا کہا میں نے دیکھا کہ میرے بابا مسلح بچھائے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہا اے سیدہ وہ سجدے میں لات بھر اپنے رب سے کیا مانگا کرتے تھے وہ رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کیا کرتے تھے وہ رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ طیبہ طہرہ کہتے ہیں میرے بابا رات بھر سجدے میں سر رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں کہتے تھے اے پروردگار میری امت گنہگار ہے میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت سیاہکار ہے میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت مجرم و ناکارہ ہے میری امت کو میرے حوالے کر دے آؤ ذرا دیکھو یہ دنیا جب سے بنی ہے یہ دنیا جب تک بنی رہے گی کسی نے ایسا سجدہ نہیں کیا ہے جیسا آمنہ کے لال نے سجدہ کیا ہے ذرا نبی کی امی جان سے پوچھو ذرا ان سے سوال کرو نبی کی امی جان کہتی ہے جب میرا لال دنیا میں آیا نا میرے نبی کی امی جان کہتی ہے خرجا منی نورل میرے شکم سے ایک نور نکلا ایسا نور کہ میں نے ملک شام کے محلات و مکانات کو دیکھ لیا ملک شام کے محلات و مکانات کو دیکھ لیا نبی کی امی جان کہتی ہے میرا لال جب تک شکم میں رہا میں نے کوئی تکلیم محسوس نہیں کی میرا لال جب دنیا میں آیا مجھے ایسی کوئی تکلیم محسوس نہیں ہوئی جیسی تکلیم اور ماؤں کو ہوا کرتی ہے میرا لال کب تک شکم میں رہا میں نے اس کی تکلیم سے کچھ احساس نہیں کیا میں تو مزے میں تھی اتنا مزے میں تھی کہ جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا میرے دن اچھی ہو گئے میری راتیں اچھی ہو گئی میرے خواب اچھے ہو گئے مجھے عجیب عجیب دعائیں ملنے لگی ہے نبی کی امی جان کہتی ہے میرا لال جب دنیا میں آیا میرا لال دنیا میں آیا ہے نبی کی امی جان کہتی ہے ہر عورت کی طرح ہر ماں کی طرح میری بھی یہ تمنا ہوئی پہلے اپنے لال کو اپنی گود میں لیا جائے اپنے سینے سے لگایا جائے اس کے رخصار کو چوما جائے اس کے لبوں کو چوما جائے اس کی پیشانی کو چوما جائے اس کی ہتیلی کو چوما جائے نبی کی امی جان کہتی ہے میں اٹھتی نا اپنے لال کو لینے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا میرا لال جیسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی میرے لال نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اپنے لال کو دیکھا سر سجدے میں ہے نبی کی امی جان کہتی ہے نبی کی امی جان کہتی ہے میں نے دیکھا میرا لال سجدے میں ہے میرا لال لورے نظر سجدے میں ہے میرا لختے جگر سجدے میں ہے نبی کی امی جان کہتی ہے میں اور قریب گئی اپنے لال کے جب قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا میرے لال کی انگشت شہادت آسمان کی طرح پتی ہوئی ہے اور میرے لال نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے یہ تیری میری ماں کی بات نہیں یہ نبیوں کے امام کی ماں کی بات ہے یہ رسولوں کے امام کی ماں کی بات ہے نبی کی امی جان کہتی ہے مجھے اس رب کی قسم جس کے سب سے قدرت میں میری جان ہے میں جب اپنے لال کے قریب گئی میں نے اپنے کانوں کو اپنے لال کے قریب کیا تو میرا لال سجدے میں تھا اور کہہ رہا تھا اے پروردگاہ میری امت کو میرے حوالے کر دیں میری امت کو میرے حوالے کر دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عظمت مصطفی عظمت مصطفی نعرے تکبیر نعرے رسالت توجہ ہے نا نیند تو نہیں آ رہی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے یا رسول اللہ بن کہے اٹھایا کر اللہ کی قسم اللہ کی ذات کی قسم کھا کے ممبر شریف سے بول رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ مدینے والا دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے نبی کی امی جان کہتی ہے میں نے سنا نہ میرا لال سجدے میں اپنی امت کو یاد کر رہا ہے اپنی امت کے لئے دعائیں مانگ رہا ہے اپنی امت کے لئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتا ہے اپنی امت کے لئے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں آنسو با رہا ہے میرا امام کا قلم جھوما تو بولا پہلے سجدے پہ روزہ یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام لوگوں تم نے دل لگایا ہی کہا اللہ کی قسم تم نے دل وہاں لگایا جہاں تمہیں دوم مرنے کا سامنا کرنا پڑا تم نے دل وہاں لگایا جہاں تمہیں آگ لگانے کا سامنا کرنا پڑا تم نے دل رکھا ہے سینے میں دلدار بنایا لیکن ایسا دلدار بنایا ہزاروں مثالیں ہیں اس کی دنیا میں آپ دیکھیں نہ پوچھیں انلامہ عبد المبین صاحب سے پوچھیں انلامہ آفتاب صاحب قبلہ سے ہزاروں وہی بیسے ہیں کوئی آگ لگا کے مر گیا کوئی چھت سے پوت کر کے مر گیا کسی نے فانسی کا پندہ اپنی گردن میں ڈال لیا کوئی زہر کھا کے مل گیا کوئی منٹی کا تیل چھلت کے مر گیا مر رہا ہے اور یہ بھی نہیں جار رہا جس باپ نے تجھے جوان ہونے کے بعد خواب دیکھے تھے اس باپ کا کیا ہوگا جس ماں نے ہر کڑوٹ پہ تیرا درد محسوس کیا تیرے جانے کے بعد اس ماں کا سہارا کون ہوگا وہ باپ جس نے اپنی جوانی تجھے جوان کرنے میں بتا دی اور جب اس کا بڑھاپا آیا اس انتظار میں تھا اب یہ جوان ہو گیا تو مجھے کھانا کھلائے گا میرے بڑھاپے کی لاتھی بنے گا میرے دل کا چین بنے گا وہ ماں جو سوچ رہی تھی میری آنکھوں کا تارہ بنے گا اسے دولہا بناوں گی اس کی دلہاں لاؤں گی میری خدمت یہ بھی کرے گا اس کی بیوی بھی کرے گی تو نے ایسی جگہ دل لگایا کہ آگ لگا کے مرنا پڑا تو نے ایسی جگہ دل لگایا کہ تجھے زہر کھا کے مرنا پڑا تو نے ایسی جگہ دل لگایا کہ تجھے پھاسی کا پھندہ اپنی گردن میں ڈالنا پڑا سرائیہ کے لوگوں وہ انس رضا آیا ہے تو آج ملاد النبی کے جلسے سے پیغام دے کے جا رہا ہے یہ دل ہے نا اس کے لئے ایک دلدار بھی چاہیے مگر ایسا دلدار نہ بنانا کہ آگ لگانے کی نوبت آ جائے ایسا دلدار نہ بنانا کہ زہر کھانے کی نوبت آ جائے ایسا دلدار نہ بنانا کہ پانی میں ڈوب مرنے کی نوبت آ جائے یہ دل ہے اس کے لئے دلدار تلاش کرنا ہے اگر تم وہی بننا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی محبوب چاہتا ہے تو پھر ایسے ویسے سے دل نہ لگا ایسے ویسے سے پیار نہ کر اس سے پیار کر جو وفا کی رسمیں جانتا ہو اس سے پیار کر جو وفا کی ریت نبھانا جانتا ہو اس سے پیار کر جو ہاتھ پکڑے تو پھر چھوڑے نہیں آپ سوچ رہے ہوگے آخر وہ کون ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑو وہ چھوڑے نہ جو وفا کی ریت جانتا ہو جو وفا نپانا جانتا ہو جو وفا کی رسمیں جانتا ہو تو میرے پھائی کہیں اور نہ جاؤ پہلے اُڈھر جاؤ جہاں جانے کے بعد ہر عاشق کہتا ہے میں مجرم ہوا کاؤ مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے کیا بجاتانے والے اے میرے امام بتاؤ وہ کام سا محبوب ہے اے امام بتاؤ وہ کام سا دلدار ہے اے پریلی کے امام بتاؤ وہ کام سا محبوب ہے جسے دل لگایا جائے تو پھر وہ دلدار ایسا ہو کہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب تو میرا امام کہتا ہے کہ یہاں دل نہ لگا اگر دل لگانا ہے کسی کو دلدار بنانا ہے کسی کو محبوب بنانا ہے تو اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے آمنہ کے لال کو اپنا دلدار بنا لے یہ وہ محبوب ہے جو وفا کیلئی ایسی نباتا ہے کہ دنیا میں آتھ پکڑے گا اور قیامت کے دن جب جنت میں پہنچا دے گا تب آتھ چھوڑے گا تب ہی تو میرا امام بولا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت نعرہ تقویب نعرہ رسالت علمہ اہل سنت عظمت مصطفی مسلک علی حضرت نعرہ تقبیب نعرہ رسالت ایک گھنٹہ آئے بیٹھے سوچے آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا دو گھنٹے آئے بیٹھے چلے گئے آئے دیکھو ایمان ایمان دیکھو بیٹی بیٹے کا نکاح کرو تو پہلے آہ غلط جگہ کرو گے تو پھر نسل تو اسی راستے پہ ہوگی دیکھو اتنے صحابہ تھے اتنے صحابہ اور میرے حضور نے قصے نکاح کیا جس کے پاس اپنا خود کا مکان بھی نہیں خود کا مکان بھی نہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا نا تو میرے حضور ہماری آپ کی طرح نہیں تھے وہ دیوانی جب مسجد میں گئے تو ساری جیبے کھالی کر لیں اور پیسے سارے اندر رکھ دیئے ایسا نہ ہو جمعے میں امام صاحب اعلان کر دے چندے کا سلے پڑھنا ہے فرش بننا ہے چٹائیاں لانا جیب میں ہوگا تو جھوٹ نہیں بول پائیں گے اللہ کے گھر میں اور بہت لوگ تو ایسے ہیں جو یہ بھی جسارت کر کے گدر گئے اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ بول دیئے نہیں ابھی نہیں ہے جب ہوگا تو دے دے گی اور پھر ہوتا کیا ہے سال چھے مہینہ گزرا اللہ کے گھر میں بولا تھا نا جیم میں کچھ نہیں ہے تو پھر جیم میں رہتا بھی کچھ نہیں ہے اب پڑھوائے گا پانی پہنچ گیا سرکار اویسے ملت کی بارگاہ سلدہ تے بلگرام کی بارگاہ میں اب تعویز پہ تعویز مگر یہ نہیں بتائے گا حضرت اللہ کے گھر میں جھوٹ بولا تھا یہ بتائے نہ تو وہ بھی بھگا دیں جہاں جہاں جھوٹ بولا تھا اسی گھر میں جا کے توبہ کر توجہ ہے نا اسی گھر میں ہاں اب کیا ہوا میرے سرکار مسکرائے فرمایا تو اس میں رونے کی بات کیا ہے آنسو بہانے کی بات کیا ہے صحابہ میں سے یہ بتاؤ کس کے پاس ایک سے زیادہ مکان ہے دیوانے تھے نا ہاتھ اٹھایا آقا میرے پاس سرکار نے فرمایا ایک کام کرو تمہارے پاس کتنے ہیں کہا دو کہا ایک علی کو دے دو اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے لے لینا ذرا بلند آواز کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں علی کو دے دو وہاں مجھ سے دیوانے تھے دیوانے آقا کے جھوم گئے مست ہو گئے کہا علی اب میں اپنی مرضی سے نہیں دوں گا اب دونوں میں سے جسے تو پسند کرے گا وہ دیرا ہوگا بعد میں میں رہ لوں گا جو تجھے پسند لے کے گئے گھر میں بڑی جلدی لے کے گئے گھر میں فرمایا مولا ایک کائنا فاطمہ یہ بتا تُو کیسا قرآن پڑھتی توجہ ہے نا کیسا قرآن پڑھتی تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سرطان پہلے آپ بتائیں مولا علی کہتے ہیں میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتا ہوں گھوڑے کی ایک رقاب میں علی کا ایک پیر پہنستا ہے قرآن شروع کرتا ہو اور دوسرا پیر جب گھوڑے کی رقاب میں پہنستا ہے ادھر دوسرا پیر گھوڑے کی رقاب میں پہنستا ہے ادھر علی کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے ادھر سوچھو ہے نا علی کا قرآن اچھا لگ رہا علی کا قرآن ہاں ایک پیر رکھا قرآن شروع کیا دوسرا پیر پہنچا علی کا قرآن اے فاطمہ تو کیسا قرآن پہ تو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں میرے سرطاعت میں جو اٹھاتی چکیہ کے قریب جاتی چکیہ میں ڈالتی ہوں پاٹ پکڑتی ہوں جب گھومانا شروع کرتی ہوں قرآن بھی شروع کرتی ہوں ادھر پٹیے ادھر چکیے کا پاٹ جب گھوم کر کے مکمل ہوتا ہے ادھر فاطمہ کا قرآن بھی مکمل ہوتا ہے توجہ ہے نا میں نے آپ سے کیا کہا جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو پھر اولاد اولاد اب آپ خود فیصلہ کریں پچاس ساٹھ سال کا ہے بوڑھا ہے اور آدمی نائی کی دکان پر بیٹھ کر کے کیلے نکڑوا رہا ہے اب آپ سونچیں جب ساٹھ سال کا بزر دکان پر بیٹھ کر کے داری کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی عزت کیسے کرے گی اس کے ساتھ وفاداری کیسے کرے گی تو نبی کا وفادار ہو جا تیری اولاد تیری وفادار ہو جائے گی جب باپ نیک ہو ماں نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے ادھر باپ بے مثال قرآن پڑھنے والا ادھر ماں لا جواب قرآن پڑھنے والی تو پھر بیٹا بھی ایسا پیدا ہوا جس نے کربلا میں سر کٹنے کے بعد نیزے پر چڑھ کر کے قرآن پڑھ کے دنیا والوں کو بتایا میرا بابا بھی لا جواب قرآن پڑھتا ہے میری امہ بھی لا جواب قرآن پڑھتی ہے تو ان کا بیٹا حسین بھی کربلا میں لا جواب قرآن پڑھ رہا ہے ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد اولاد یہ محفلیں انہیں خلقے میں نہ لیا کر یہ نہ سوچا کریں علامہ افتاب صاحب قرآن پڑھ چلو اس بار آئے ہیں اگلی بار جب آئیں گے تب سن لیں گے ہر ہفتے دو ہفتے میں آتے ہی رہتے ہیں یہ آتے رہتے ہیں نا لیکن وہ محفل نہ جانے کون سی ہوگی جو مقبولیت کے اس درجے پر پہنچے گی کہ میرے حضور آئے ہو اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا علامہ شیخ عبدالحق محدث بہل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجالی سے مبارکہ میں آقا کریم آتے ہیں سمجھ رہے ہیں آقا کریم آتے ہیں سنیں محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد الامکانی حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی مجلس باز ہے تقریر فرما رہے ہیں اور مجمع کتنا ہے دس ہزار کا ذرا بول دیں سبحانہ کتنا ہے دس ہزار اور سامنے حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ جلوہ گر سرکار غوث آدم تقریر فرما رہے ہیں اچانک آپ نے دیکھا تو کرسی مبارک سے اتر گئے کرسی مبارک سے اتر گئے اور اترنے کے بعد جہاں شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ جلوہ گر تھے وہاں آکے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ عدب کے ساتھ باندھ لیے تھوڑی دیر کے بعد جب شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو چھٹ سے کھڑے ہو گئے کہا حضور آپ یہاں کرسی پہ کیوں نہیں فرمایا یہ بتا کہ جو خواب میں آیا تھا وہ بتا کیا رہا تھا جو خواب میں آیا تھا جو خواب میں آیا تھا وہ کیا بتا رہا تھا عرض کیا حضور بس اتنا کہکے گئے میرے عبدالقادر کے نقشے قدم پہ چلتے رہنا میرے عبدالقادر سے محبت کرتے رہنا ان کی ملازمت کرتے رہنا ان کی نوکری کرتے رہنا حضرت شیخ علی بن حیٹی کہتے ہیں حضور آپ آ کیوں گئے فرمایا اب بھی سوال کرتا ہے اب بھی سوال کرتا ہے سرکار غوثِ آزم کہتے ہیں جسے خواب میں تو دیکھ رہا تھا اسی نانا کو میں آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا اسی نانا کو میں اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا اب تو خود ہی بتا نانا آئے اور نواسہ کرسی پر بیٹھا رہے یہ عدب کے خلاف نہیں ہے سب کو نظر نہیں آتے میرے آنکھیں تو وہ ہوں میرے غوثِ پاک دیسی آنکھیں ہوں تو پھر باگ کر دیکھ ہر گھڑی ان کا جلبہ نہ دیکھیں تو پھر کہنا آ جائیں قریب میں سرکار قریب نواز کی بارگا میں فلسستی نہ تو فرماتے میرا بختیار کہاں ہے یہ محبت بھرے دملے میرا بختیار کہاں ہے کاکی کہاں ہے آقا حاضر ہوں فرمایا بیٹھا کیوں ہے معمول کے مطابق کھڑا ہو جا ذرا مجھے میرے نانا کی ناتے پاک سنا دے میرے نانا کی ناتے پاک سنا دے کھڑے ہو جاتے ناتے پڑھنے لگتے اور جب ناتے پڑھتے نہ تو آپ کھڑے ہو جاتے سب بیٹھے رہتے پورا والے پسیم والے اتر والے دکن والے مگر خاجہ قریب نواز کھڑے ہو جاتے یہ ایک دن کی بات نہیں جب جب نات پڑھتے کھڑے ہو جاتے ایک دنیں غلام نے دامن تھاما حضور کیا بات ہے سب بیٹھے رہتے ہیں لیکن آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سرکار خاجہ قریب نواز فرماتے ہیں بات یہ ہے جب میرا قطب الدین میرے نانا کی ناتے پاک پڑھتا ہے تو میرے نانا اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مدینے سے آتے ہیں ابو بکر کو ساتھ لے کے عمر کو ساتھ لے کے عثمان کو ساتھ لے کے علی کو ساتھ لے کے صحابہ کو ساتھ لے کے اور فرماتے ہیں چل بیٹے کے پاس چلا ہے دیب میرا دیوانہ میری مستی میں ناتے پاک پڑھ رہا ہے فرماتے ہیں نانا آئے اور نوازہ بیٹھا رہے عدب کے خلاف نہیں غلاموں جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو نا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤں تم دیکھو نا تو تم بھی کھڑے میرے دوست دل لگا لو حضور محبت کر لو حضور یہ عاشقی نہیں ہے یہ عاشقی نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے آئے چلے گا یہ عاشقی نہیں ہے فجر ہوتی رہے زہر ہوتی رہے اثر ہوتی رہے مغرب ہوتی رہے عشاء ہوتی رہے ہمیں کوئی مطلب نہیں نوجوان پورے پورے دن کانوں میں لیٹ ٹھونس کر کے گھومتے رہیں گے مسجد کے دروازے پہ ہم نے تو دیکھا ہے مسجد کی سیڑھیوں پہ بائٹ کر کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بائٹ کر کے سیریل دیکھے جائے فلمیں دیکھی جا رہے گانے سنے جا رہے اور پھر روتے ہو اپنے حالات پر اپنے گھر کے برکتوں کا شکوا کر کے روتے ہو مجھے بتاؤ کائنات کو اگر ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے بولو حضور کی بارگاہ حضور کی بارگاہ آپ کو بھی چاہیے نا تو دل لگا لے مجھے وہ عشق کرنا ہے جو بریلی والے نے بتایا ہے وہ کون سا عشق ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا ایک جا نہیں دے جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو لو جہاں نہیں اب تو بڑی حالت خراب ہے منٹوں میں پارٹی بدل لی جاتے ہیں منٹوں میں سعودے کر لیے جاتے ہیں ایمان و عقائد تک بیچا جا رہا ہے جبکہ تاجو شریعہ جب تک زندہ رہے کہتے رہے اور چلے گئے نا تو ان کے مزار مقدس سے آواز آ رہی ہے مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے اور ادھر ادھر جو دونوں طرح سے اس کے بارے میں بھی بتا کے گئے سلے کلی نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی آہ